ہم کے تمام دوستوں کو اور تاریخی وطن رہنے والے دوستوں کو سراب ٹی وی ڈیوز سے علیہ وند جنہجو کا سلام قبول دوستو ہمارا آج کا ٹوپک ہماری بینڈ ڈیوی مریم صاحبہ بڑا زور شور سے اخواروں میں آ رہا ہے کہ وہ لندن جانے کی تیاری کرنے جب موران صاحب نے دھرنا دیا تھا کہ میں پندرہ لاکھ لوگ لے کے آ رہا ہوں تو میں اسی دن سمجھ گیا کہ پندرہ لاکھ لوگ آیا ہے یا دس ہزار ہے یا بیس ہزار ہے نواز شریف لندن جا رہا ہے لیکن جب نواز شریف صاحب کی لندن جانے کی رپورٹ سامنے آ گئی تو اسے دو تین ہفتے پہلے جو ہے میں نے کہا کہ بھی نواز شریف جا رہا ہے اگر اسے پہلے میں ہی بتاتا تو یہ حکومتوں کے اور ریاستوں کے جو جو ماملات ہیں ان میں جو ہے وہ رکاوٹ گھڑ بڑ یا ماملات خراب ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں جو ہے حکومت کو بھی دیکھنا ہے ریاست کو بھی دیکھنا ہے ان کی پولیسی کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ میں مولانا صاحب نہیں ہوں چکزائی میں نہیں ہوں میں کوئی جو ہے وہ میرے پاس کوئی چڑیا نہیں ہے نہ میرے پاس کوئی بھوت ہے اس لیے جو ہے حالات کے مطابق جو ہے سیاست پہ کرنی پڑتی ہے اور میڈیا پہ بات بھی کرنی پڑتی ہے اور اسی طرح اگر اوٹ پٹھان باتیں کریں گے تو اسی جو ہے جیسے میں پہلے بھی کہہ اگر ایک آدمی بیمار ہے مرنے والا ہے تو وہ سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے تو لیانا جھوٹ بولنا یا ایسے مسئلے ہیں کہ کچھ باتیں جو ہے وہ راز میں ہونی چاہیے ہیں ابھی ہمارا ٹوپک ہے کہ بی بی مریم جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہیں کیونکہ مریم صاحبہ کا جو رویہ ہے وہ روز پہ روز بہت سخت اور تنخ اور غصہ اس سے جو ہے کچھ اندازے ہو گئے ہیں لیکن جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہیں مریم جا رہی ہیں آپ کو لوگوں نے دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ میاں صاحب کو چھوڑ دیں تو سعودی کلے جائیں اگر یہاں اگر بیٹھے ہوں گے تو جتنے بیوروکریٹ ہیں سیاستدان ہیں وہ خوف سے کام نہیں کریں گے دن کو آپ کے ساتھ ہوں گے رات کو جو ہے میاں صاحب سے میٹھیں گے کریں گے ان کو پتا ہے کہ میاں صاحب تو اتنے بار دور ہیں رائے مرنوں میں تو بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل مشروع چلا جائے اس لیے رابطے سب سے کرنے لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیں جب تب آپ کی حکومت ہے باقی بات سے میاں صاحب کی بہت بڑی پارٹی ہے پیچھے بہت بڑی ان کے لابی ہے اس لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان پر آپ سعودی میں پابندی لگا دیں وہ کام ہو گیا خیر اب میں آؤ اپنے اس ٹاپک پہ ابھی اہم ٹاپک ہے سینٹ کی الیکشن گیلانی صاحب جیت رہے ہیں یا حفیظ شیخ صاحب تو وہ بھی جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں آرہا ہے لیکن یہ بھی تفسرہ جو ہے ابھی الیکشن میں جو ہے وہ دس بارہ دن پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی کوئی اون پڑھان آپ کو بات بتا دوں گا کہ کون جیت رہا ہے کون آرہا ہے جہاں تک جو ہے ابھی ایم ٹاپک زمینی الیکشن تو پاکستان کی ستہ ساور یہ تاریخ رہی ہے کہ جو پارٹی بھی پاور میں ہوتی ہے وہ بائے الیکشن ہو چاہاں لوکل بارڈیز کی ہو چاہاں ایم این ایم پی کی ہو تو ہمیشہ وہی جو ہے وہ سیٹیں لے کے جاتی ہے کیونکہ الیکشن جو ہے جو لوگ الیکشن کراتے ہیں وہ سب گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں لیازہ ان کو نوکل بھی کرنی ہے ان کو پرووشن بھی لینے ہیں ان کو پلاڈ بھی لینے ہیں ان کو زمینیں بھی جو ہے لینے ہیں ان کو پھر جو ہے اپنے پاپو کو منے کو ایم پی ایم اینے بھی کرنا ہے لیازہ جس کی حکومت ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کچھ سیٹیں ہار گئے ہیں بڑا شور ہو رہا ہے ہمارا کی میڈیا پھایا ہے کہ دیکھیں میاں صاحب کتنے مقبول ہیں ان کے پارٹی کتنی زور ہے آپ دیکھیں وہ کسے سیٹ لے گئے یہ تو عمران خان صاحب شریف آدمی ہیں وانا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی پچاس سال سال میں سینی ہوا یہ عمران خان صاحب ہے کہ جو آپ کو سیٹیں جو زمینی سیٹیں دے رہے ہیں بائے لکھر میں اب میں آتا ہوں آخری بات پاکستان کی شیاسب بھئی اس پہ پہلے بھی بات جو ہے وہ کر چکا ہوں کہ بھئی خان صاحب جو ہے وہ میں نے آپ سے کہ پہلے کہا کہ ان سے کسی وہ آسلا نہیں ہے کہ کوئی کمیشن کھائیں گے کوئی بڑا کوئی ایسا کوئی کام ملے گا کوئی پلاٹ بھی لیں گے اب لوگ جو ہیں جو بڑی بڑی جو پارٹیاں ہیں جیسے ہمارے بڑی بڑی پارٹیاں ہوگے جو ایم 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 ہیں مشروف صاحب نے کسی کو ایم 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 بنایا کسی کو نازم بنایا کسی کو جیئر بن بنایا مو realms کسی کو اپنا اس ایسا ہاتھوں سے ایس پی بنا دیا لیکن میں نے کسی سے پوچھا میں نے کب بھی آپ کونسی پارٹی بیور Alex میں نے چند لوگوں سے پوچھا گل ہم تو اپنےocus کے پیچھے ہیں کوئی کہتا کہ ہم اپنے چودری کے پیچھے ہیں کوئی کہتا کہ میں خان کے پیچھوں کوئی کہتا کہ میں پیر کے پیچھے ہے کوئی کہتا کہ میں رئیس کے پیچھے ہوں میں نے کہا یار آپ کا جو ہے وہ جو ہے ایم این اے صاحب ہے ایم پی ہے وہ تو جو ہے نوہ شریف کی پارٹی میں ہے ہمارا کیا تعلق نوہ شریف سے ہمارا جو خان ہے چودری ہے بڑھی رہا ہے سردار ہے وہ جس کی پیچھے ہوں گا ہم اس کی پیچھے ہوں گے ہمارا سردار جس کی پیچھے ہوں گا ہم صرف آٹے کی پیچھے ہیں سبا سے کام کرتے ہیں کام چاہے ہوں آٹھ گھنٹے کا ہوں ہم کام کر رہے ہیں اٹھارہ گھنٹے ہم بھی کر رہے ہیں ہمارے وقتیں بھی کر رہی ہیں اب یہ کہ آٹے کے ساتھ اب ہی تو بچوں کو ایک اور مصلہ ہو گیا ہے کہ ہمارے بچوں کو گھٹکا چاہیے تھرہ چاہیے کچھ ہمارے بچے جو ہیں ہیرون پی رہے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ گھٹکے کے ساتھ اب یہ ہے کہ تچ موبائل بھی چاہیئے بچے کہ یہ موبائل نہیں چاہیئے یادہ رپے والا تچ موبائل اور پھر بینس بھی چاہیئے اور موٹر سائکل آپ دو ہزار رپے دو چار ہزار رپے دو موٹر سائکل بھی چاہیئے وہاں میں کام نہیں کروں گا اور پچاس رپے کا پیٹور بھی چاہیئے آٹھے کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے جو سردار ہیں ناواب ہیں رئیس ہیں پیر ہیں جو ہمارے جو بڑے جو مرک چلا رہے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ دے رہے ہیں کچھ اچھے بھی لوگ ہیں یہ نہیں کہ سارے جو ہے وہ سردار ہیں آپ کو ناواب ہیں رئیس پیر سب چھو رہے ہیں لیکن اچھنیر وہ ان کی ہے وہاں ہم پورا سال کام کرتے ہیں ہمارا گناہ اُدرتا ہے گندہ اُدرتی جو بھی باری فسر اُترتی ہے ہم جب احساب کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی جو ہے یا آپ کے راشن کے پیسے ہیں یا آپ کے کپڑوں کے پیسے ہیں یا آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی تھی یا آپ نے وہاں سے جوتھیں لیے تھے یا آپ نے کپڑے لیے تھے یا فلا جو کیبن ہیں وہاں سے آپ گھڑکا لیتے ہو تو وہ تو سارے پیسے گئے ہیں اب بیس پچیس ہزار پی آپ پر اور بڑ گئے ہیں اگر وہ ہاری ہے اب بہت دور ہے کہ سارے جگہ شور کرتا ہے کہ سباہ اٹھا 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 اب وہ سو سار سے بیٹھے پچاس سار سے بیٹھے اٹھا جائیں گے جہاں ہمارا یہ سسٹر چل رہا ہے اب جنرل مشرف آج وہ بیمار ہیں پتہ نہیں کہاں ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ناپے ان کو پوچھ رہا ہے لیکن ان کے امینے جو ہیں ان کے ایم پی ہیں ان کے وزیر ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ محمد رفیق لطا مگشکر ترد محمود آشا اوشا آج بھی جو ہے وہ اشوک کشور وہ ان کی طرح جو ہے وہ صدا بھار گان ہیں ان کے مدوبالہ کا حسم بھی آج مشہور ہے مغل اعظم جو پچھر ہے وہ بھی آج تک مشہور ہے یہ سب جو ہے وہ زندہ آباد ہے مشرف صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے جنرزیا صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے شہید بہترمہ بے نظیر کی بوٹوں جنہوں نے اپنی جان دیتی ہیں ان کا بھی پتہ نہیں ہے ہماری عیسیٰ خان صاحب جو ساٹھ سال رہے اپنے پاور میں کو کبھی پتہ نہیں ہے ہمارے صدر ایوم انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو مضبوط کیا ڈیم انہوں نے بنائے جو آج ہمیں جو ہے لورسند میں جو ہے پورا سال ہمیں پانی مل رہا ہے پاکستان کی مہربانی تھی پھر انہوں نے اپنے پاکستان کی مہربانی تھی انہوں نے آکے تھی تھی اسٹیوایا ہے یہ اٹھے کام میں سے نہیں ہوگا میں اسٹیوا دے رہا ہوں تو ہمارے جو آم لوگ ہیں وہ بھی اب جو ہیں افراڈی ہوگئے ہیں چیٹر ہوگئے ہیں وہ دیکھیں جب بڑے چیٹنگ کر رہے ہیں تو ابھی چیٹنگ کر رہے ہیں اب ہمارا پورا جو مہاشرہ ہے وہ دیمت کی طرح جو ہے وہ دیمت کی طرح سے سب کو چاٹ رہی ہے اب سب لگے ہیں آپ جس گاؤں میں جاؤ جس شہر میں جاؤ گھوٹکا چل رہا ہے ہیروان چل رہی ہے چلس چل رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب کوئی ایس پی آتا ہے یا ایس اچو اب اس کو یہ پتا ہے نہیں یہ تو چل رہا ہے پہٹال سال سے اب اگر میں یہاں اپنا جو ہے ٹی پو سلطان بنوں گا تو دو مینے پہ ٹاثر ہو جائے گی یہاں چل رہے دو ہوئے گی اب غریب جو آدمی ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کے عورتے بھی کھا رہے ہیں پھوٹکا چھوڑے چھوڑے جو باسم جو بچے ہیں اچھا اسکول کوئی نہیں جا رہا جب اسکول جائے گے تو کوئی لٹھینا کون کرے گا پانی کون بھرے گا گاہ بکری کون کے رہے گا لہذا پورا ہمارا جو سسٹم ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے جو بڑے ہیں وہ جو بھی سردار ہیں ہمارے بڑے رہے ہیں میرے پیر ہیں ہمارے جو بڑے ہیں ہم ان کے پیچھے ہیں پھر ان سے پوچھو میں نے پوچھا ہے ایک ایمینے سے میں نے کہا آپ تو پہلے جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ پہ بڑا بھائی میاں صاحب نے ہم تو پیسے دے کے جو ہے ایمینے بنے میاں صاحب کا خاری لیبل ہے تاکہ جو ہے ہمیں اسے چھو ایڈیکیشن کوئی ہم سے بدواش ہی نہیں کرے باقی ہمیں خاری بس ایک نام ہے ایک میاں کے ساتھ ہیں تو چار پاس جو ہے کروڑ پہ زمینیں بیچ کے پلاڑ بیچ کے سوٹ پہ ایک پیسے لے کے ہم جو ایمینے بنے ہیں اب دوبارہ جو بادشاہ بنے گا پھر ہم جو ہے اس کے بن جائیں گے اگر ہم اس کے نہیں بنیں گے ہم میاں صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے تو بھائی پھر یہ ہماری زمین ہوگا کیا ہوگا پھر ہماری یہ جو کسان ہیں جو ہمارے سکے جو رشتدار ہیں وہ ہمیں چھوڑ دیں گے یادہ ہر حکومت کا حصہ رہنا جو ہے جنہے صاحب ضروری ہے آپ تو بادشاہ بنی ہیں اسی بھی تو جو ہے وہ آپ اتنا جو ہے پیچھے رہ گئے ہیں جو پاور میں ہو اس کے ساتھ رہنا ہے جب مشروب تھا جب ضیا صاحب تھا جب موٹو صاحب تھا اس کے ساتھ ہم تو وہ ہی M&A ہیں وہ ہی FPA ہیں وہ ہی سینٹر ہیں وہ ہی چیئر مین ہیں کہا ہے جنرل ضیا صاحب ہم تو آباد ہیں ہمارے تو گارنے چل دیں مکیش کی طرح کہا ہے جنرل ضیا صاحب کہا ہے جنرل مشروب کہا ہے موٹو صاحب کہا ہے ایو خان میرا دادا ایم اے نے پھر میرا ابو ایم اے نے پھر پپو ایم اے نے اور ہم پپو کے جو بیٹھے ہیں وہ بنے گے ایم اے نے یہ تو اس کا مطلب یہ واقع ہے ایو خان بھی بے وکوم تھا موٹو صاحب بے وکوم تھا محترمہ بھی بے وکوم تھی مجھے کس نے بورا کے پر یہ ہمارے جو پاکستان کے جو سیاستان ہیں وہ تو خروشیو نیرو اندرہ گاندی ان کے سامنے تو عرصتو سکراد بھکراد یہ بھی کچھ نہیں ہے اور وقتی جو ماننے کی بات ہے کتنے دور آئے کتنے دور کے وزیر آزم بازی آگی پناہ وزیر آزم اس کو اتار دیا پناہ وزیر آزم اس کو جیل بھی دیا لیکن ہمارے یہ جو ہمارے جو یہ ایم پی اے ایم این اے زخیران دو زبی جگی چور یہ تو بجائے پیچھے جانے کے جو دن گزر رہا ہے یہ آگے جا رہے ہیں بڑے بڑے جو عدیب شاعر فلوسوفر ٹیچر وہ بھوک بھر رہے ہیں اور جو عدیب جو شاعر جو اینکر جو اخبار نویس جو زخیران دو جو بھی بندہ دو نمبر میں کام کر رہا ہے اس کی بڑی عزتیں بھائی تو میں نے پوچھا ایک بڑے آدمی سے میں نے کہا تم تو میں نے بڑا تمہیں لوگ گانیاں دے رہے ہیں بڑا بھی پیچھے پیچھ تو لوگ تو اللہ میں آنکہ بڑا یہاں کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کچھ نہیں دیا بڑا سامنے مچتے ہیں ہمیں پاؤں پڑتے ہیں ہمیں بھی اسا معلوم ہے کہ ہمیں پیچھے گانیاں دے رہے ہیں آپ کی دعا چاہیئے لہذا جو ہے کہ ہم تو جو ہے بھائی اور مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ریاض صاحب کدھر رہے ہیں یا جو بھی بادشاہ بن رہے ہیں وزیراعہ بن رہے ہیں آپ دیکھیں آپ پنجاب میں دیکھیں سنگ میں دیکھیں براہ ہماری دکھوں سرداری میں چل رہی ہے ہمارا تو بلا بھائی جو بھی یہ خان ہے تو در ہی ہمارا تو سارا کام جل رہا ہے کہا ہے وزیراعہ تم کام ہوئے ہیں جو آرمی جیر سے مارشل آلہ ہے وہ کہا ہیں ہم آج بھی ایم این ایم پی ہیں ہم آج بھی وزیر ہیں آج بھی ایس ایچ او ہماری مرضی کا ہیں اور اگر ایس پی بلے سی ایس پی ہو نقرے کرتا ہے دو مینے کے بعد نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی میرے خیال میں کوئی پاکستان پوری کی یہ جو ہمیں بتا رہا ہوں چودری خان یہ کوئی ڈیز لے کے آئے ہیں اور غریب کو سر رکھا ہے کیا یہ کام کے لئے اٹھارا گھنے کام کرو کھاؤ پیو ہگو اور سو جاؤ لہذا اب میں یہ اپنی جو تفری ختم کر رہا ہوں میری پھر ایک دوبارہ ایک روکویسٹ ہے اپنے امران خان صاحب سے کہ مہربانی کر کے پہلے بھی میں نے آپ کو جو ہے میسیج کرائیں جو آپ تک جو پہنچ چکے ہیں اور آپ نے کسی کو یہ کلا بھی تھا کہ ہاں آٹھا سستہ کریں یہ گرین بس اور یہ سپر جو ہے اپنے اے سی کوچ اور یہ جو ٹرین جو ہے راوارڈ پیڑی سے کراچی بارہ گھنٹے میں اور دس گھنٹے میں پہنچے گی یہ بات کے بسنے پاکستان کے ستروں اور اسی پرسن صرف آٹھا اور راشن اور میرا یہ بھی دعویہ کہ راشن کو بھی آپ چھوڑے آپ صرف آٹھا سستہ کریں کیونکہ پچیس کی چاریس پرسن ایسی لوگ ہیں میرا دعویہ ہے جو روکھی روکھی پہ گزارہ کر رہے ہیں اب میں اب یہ ساری پرانی کہانی ہیں اب میں صرف آپ سے یہ روکیسٹ کر رہا ہوں تو مہربانی کر کے خان صاحب سے میری خاص یہ روکیسٹ ہے باقی مولانا اپوزشن اور خان صاحب کا جو جھگڑا ہے تو اس پسروں میں شورٹ کہ تیرا میرا جھگڑا اللہ آپ نے بھیڑے مولانا کہتا ہے نیب کو ختم کرو کیس ختم کرو خان صاحب کہتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھئی خان صاحب اگر ان سب کو چھوڑ دیں گھڑنا ہو جائیں تو اس لئے کہ بہتر ہے کہ جیسے ایو خان نے کہا تھا کہ بھائی میں اپنے ہاتھ سے جو ہے پاکستان توڑ کے نہیں جاؤ گا یہ جو شیخ صاحب کی جو چھے جو بطالبے ہیں یہ میں پورے نہیں کر سکتا جیازہ میں جا رہا ہوں تو خان صاحب سب کو انہارو دے گئے اور اور ان کو بولے کہ بھائی یہ سب جو بڑے آدمی ہیں میں ان کو چھوڑ رہا ہوں اب مولانا صاحب وہ آئے تھے دوسروں کو چھوڑانے دوسروں کی ختم کرانے بھائی بعد میں پتا چلا کہ مولانا صاحب خوند اور ان کے خوند گھر والے خاندان والے سارے دوست کروڑوں کی کروکشن میں جو ہے وہ منووس ہیں اب خان صاحب جو ہے وہ دوسروں کیس لڑتے لڑتے وہ خود جو ہے وہ نیت تک پہنچے لہذا یہ پھر آخری دفعہ میں کہوں گا کہ تیرا میرا جھگڑا اللہ آپ نے بھیڑے خان صاحب ان کو ایناروں نہیں دیگا باقی اگر کسی کو باہر جانا ہے کسی کو آنا ہے اس پر تفسرہ میں بات میں کر رہا ہوں ابھی جو ہے تین تاریخ کو الیکشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو جو ہے وہ چندر میں چھوٹا سا جو میرے ذہن میں جو نقشہ ہے ساری باتیں نہیں بتاؤ ہوا ساری باتیں تو نجمی سیٹھی نجم سیٹھ صاحب یا کوئی بھی ہو اور بہت سارے نام ہیں ہمارے شاید بسو صاحب جن کو میں بہت لائک کرتا ہوں یہ شاید جو بھٹی ہیں میں ان کو بھی لائک کرتا ہوں آمید بھٹی کو میں لائک کرتا ہوں لیکن کچھ باتیں وہ بھی آپ کو نہیں بتا سکتے تو مجھے بھی کوئی مجھل یہ کہ وہ نہ کہتے ہیں کہ حد ذرا ہولا رکھ تو میں نے بھی ذرا زبان کو تھوڑا کوشی کر رہا کوئی ذرا کٹور کر مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے اور سب سے بڑا مقام گاہ حفیظ شیخ اور یوسف وردہ گلانی صاحب کون ہار رہا ہے کون جیت رہا ہے کل نہیں پرسو میں آپ اسے اشارہ میں بات کر رہا تو آپ سمجھ جائیں گے اور بھی اگر کسی کو شوق ہے کہ کون ہار رہا اور کون جیت رہا ہے جو مجھے وات سیف میسیج بھیجے اور میرا دعویٰ ایک ایک پرسن جو میں بقواز کرنا ہوں وہ صحیح نکلے گی مجھے اپنے دعاوں یاد رکھیں خدا حافظ